جو لکھی گئی ہیں اس میں یزید کے حمایتی مورخین ہیں جس میں ہنری لمحہ تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ بنو امیہ بہت اچھے عالی کردار کے بہت منصف نزاج حکمران تھے کہ چونکہ یزید حاکم وقت تھا تو حسین نے جو تحریک چلائی جو بیعت سے انکار کیا اس کو وہ بغاوت سے محسوم کرتا ہے اس نے کہا لمحہ کو اسلام سے اتنی نفرت تھی کہ وہ اہل بیعت کے بارے میں بغیر جاتے بغیر طولے وہ روایات جو اہل بیعت کے شان کے خلاف جاتی تھیں ان کو نمائیہ کر کے پیش کرتا تھا یہ ان لوگوں کا نام جو حسین کے ساتھ قتل ہوئے پہلے تاریخ لکھی جاتی تھی خبر کے طریقے صرف ہیملٹن گم نے کہا تھا یہاں تک کہ اس نے بہت کوشش کی ہے کہ حضرت علی ازغر کے قاتل کے نام کو چھپائیں تو بعض طور پر ابو مخنف جو ہے وہ بھی کوئی بہت حمزرد نہیں لگتا کہ جب حسین حملہ کر رہے سے لوگ ایسے بھاگ رہے سے بھیڑیے کے آگے سے بھیڑ بھاگتی ہو جو اپنی تاریخ آئی ہے وہ بیشتر ان لوگوں سے آئی ہے جو کہ یزید کی فوج میں شامل ہیں تو شہادت کے دو معنی ہیں ایک ہے گواہی ایک ہے جان دینا اگریزی زبان کا مورخ ہے ایڈوارڈ گیمن جس کی کتاب ہے اس Period of the decline of the Roman Empire اس میں اس نے حضرت علی اراہ کا نام نہیں لیا ہے مگر ایک جملہ لکھا ہے ایک سردار مخالف فوج کو چھوڑ کر کے اس جانب آ گیا تاکہ وہ یقینی موت میں تیسری بریک کے بعد جا رہا تھا جنیس صاحب نے کہا کہ تین شرطوں والی روایت کو کے بارے میں کون بولے گا میں نے کہا میں بولوں گا یعنی اب ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے مطلب ہے کہ جیسے باپ نے انکار کیا تھا حسین نے انکار کیا تو میں نہیں لکھنا چاہتا تھا انگریزی میں لکھنے کے تقاضے بہت ہوتے ہیں تب میں نے کہا نہیں یہ بلڈ حسین میں لکھ دوں اور ان تین شرطوں کی روایت کو بھی میں نے بہت وضاحت سے مآخذ نام کے جو اس کے اندر میں نے اس پر بحث کی ہے ظلیل آدمی کی طرح ذلت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا یہ پوری فوج کے سامنے حسین کہہ رہا ہے کہ جب شہادت حسین ہوئی تو آسمان لال ہو گیا آسمان گہرا ہو گیا زمین سے خون بھلنے لگا یہ آپ کو تاج بھگا کہ اموی مورد کی روایت ہے تو وہ تحقیق کریں وہ آزاد ہیں ہم تحقیق کریں ہم آزاد ہیں ہم نے پیش کر دیا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم ایام اگم ایام اعزاد جاریو ساریے اور اسی مناسبت سے ہم نے دعوت دی ہے جناب پروفیسر محمد رضا قازمی صاحب کو کہ وہ گفتو کرے کربلا کے موضوع پر اور انہوں نے امام حسین آلی مقام کے اوپر ایک کتاب بھی شائع کیے کہ ایک ایسا واقعہ جو اسلامی اور تاریخ اور ثقافت کے درمیان ہے سینٹرل ٹو اسلامی ہسٹری اینڈ کلچر وہ ہے آپ چانتے ہیں واقعہ کربلا واقعہ کربلا کے اوپر بہت ساری کتابیں ہماری زبانوں میں ہیں انگریزی زبان میں اکا دکا ہے مگر وہ بھی مستشرقین کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہیں اور ان بیشتر میں سے جو لکھی گئی ہیں اس میں یزید کے حمایتی مورخین ہیں میں نے یہ چاہا کہ ویسٹرن اکیڈیمیاں نہ صحیح ہمارا مشرقی اکیڈیمیاں صحیح ہے بنیادی عربی معاخص سے ہی نہیں جیسے اس میں دیئے گئے ہیں عیسائی معاخص ان کو بھی بروعے کار لاکر کے قدیم ترین معاخص سے واقعہ کربلا کیسے ہوا جس کو کہتے ہیں میں نے تاریخ کا فریمبرک لیا ہے وہاں سے جہاں سے امام حسن کی شہادت ہوئی ہے اور وہاں پر چاکے ختم کیا ہے جہاں مسعب ابن زویر رلیناک کا قتل ہوا ہے شالد ہوئی ہے جنگ میں مگر کوئر انسیڈنٹ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں بنیادی جو واقعہ ہے وہ مدینے سے کربلا کا سفر کربلا سے کوفہ و شام کا سفر ظاہر ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے شبِ آشورہ روزِ آشورہ شامِ غریبان اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ ہے اور قدیم ترین معاخص سے توجہ ہے وہاں مستشرقین میں جس میں ہنڈری لما تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ بنو امیہ بہت اچھے عالی کردار کے بہت منصف نزاج حکمران تھے اور مسلمان جو تھے وہ اس قدر تحزیب کے حامل نہیں تھے ریگستان کے رہنے والے بدو تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یزید حاکمِ وقت تھا تو حسین نے جو تحریک چلائی جو بیعت سے انکار کیا اس کو وہ بغاوت سے محسوم کرتا ہے اور اس کا یہی کہنا تھا کہ حسین کے ساتھ جو ہوا وہی ہوا جو کہ ایک نوزو بللہ ایک باقی کے ساتھ ہونا چاہیے جاہر ہے کہ جس کا ایمان نہ ہو اس کا ایک ساتھی تھا سی ایچ بیکر کئی چیزوں کے پر اشتراک بھی یہ کہا لمحہ سے اس نے کہا لمحہ کو اسلام سے اتنی نفرت تھی کہ وہ اہلِ بیعت کے بارے میں بغیر جات پہ بغیر بغیر تولے وہ روایات جو اہلِ بیعت کے شان کے خلاف جاتی تھیں ان کو نمائع کر کے پیش کرتا تھا زیادہ ہے ایسی چیزیں وہ زیادہ تر عیسائی معاخص سے لیتا تھا جو اس زمانے کی ہیں دیکھیں ایک بہت قلیدی شخصیت تھے سینٹ جان ڈیمیسکین کی آپ نے سرجون سرجون نام سنا ہوگا اردو میں تو سرجون کے والد اور خود سرجون فائنینشل ایڈوائزر تھے بری امیہ کے حاکمی نے بری امیہ کے یزید کے بھی اور وہ قلیصہ کی بہت بڑی شخصیت ہو گئے پادری سینٹ جان ڈیمیسکین اور انہوں نے بہت مناظرہ کیا اسلام کے خلاف اس مناظرے سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی تصدیق ہوتی ہے تو نادانستہ طور پر وہ اسلام کی تاریخ خود مرتب کرتے جا رہے تھے اس سجی میں بیسویں سجی میں جو تاریخ کربلا اور کربلا کے جو سمجھئے آئیڈیالوجی نظریات پر عدب پر مقاتل نہیں ہیں جیسے ابو مخرف لوت ابن یہیہ کا مقتل حسین ہے بہت سارے مقاتل ہمارے احد تکاہ ہیں تازہ ترین حدیث کربلا اللامہ طالب جہوری صاحب کی ہے اور خلافی لکھے گئے ہیں عزیر صدیقی صاحب نے بھی لکھا ہے کئی لوگوں نے لکھا ہے ان میں اور لما میں فرق یہ ہے کہ لما نہیں مانتا ہے اسلام کو اسلام کو مان کر کے حسین سے اغماز کرتے ہیں بہرحال تو لوگ جو چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور ہم جو چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس طرح سے تنقید کر کے ہم اپنا جو دریافت ہے فائنڈنز ہیں تاریخ کی وہ ہم پیش کرتے ہیں اسلامی ثقافت پر فن تعمیر کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ مصوری کی حیثیت سے خطاتی کی حیثیت سے ثقافت اسلامی پر بہت بڑا اثر جو اتنا ہوا ہے تاریخ اسلام میں واقع کربلا کا کسی دوسرے واقع کا اتنا اثر نہیں ہوا ہے اس لیے کہ یہ ایک علمیہ تھا یہ ایک بہت بڑا علمیہ تھا اور اس کے معاخص بہت قدیم ہیں دیکھیں ایک چھوٹی سی فہرست ملتی ہے سب سے پہلے ابو مخنف سے پہلے ایک فہرست ملتی ہے الفازل زبیر ابن عمر کی اور اس کا نام ہے تسمیات من قتلاء معل حسین یہ ان لوگوں کا نام جو حسین کے ساتھ قتل ہوئے ہیں خود ابو مخنف تو موجود نہیں تھا اس نے بھی دوسرے راویوں سے لیا اپنے راویوں کا نام بتائے ابن عبد الرحمن حسوہین ابن عبد الرحمن مولا معاویہ ابن عبی سفیان ان کی روایتیں ہیں جو عموی طرف سے آئی ہیں تو یہ ہمارے پاس کافی ماخذ ہیں تین موڈرک ایک اثر کے تھے ابو جعفر محمد ابن جریر تبری ابو الفارج محمد ابن عبد الرحمن کوفی لیکن ان کے پسی پسٹ بہت سارے مورخین تھے پہلے تاریخ لکھی جاتی تھی خبر کے طریقے سے ایک چھوٹا سا منوگراب جیسے میں یہ لکھتا ہوں وہ غزوید بزر کے بارے میں آپ کو ایک ملتا تھا ایک ہجرت کے بارے میں ملتا تھا اسی طرح سے ایک ملتا تھا آپ کو مل جاتا تھا سلح حدیبیہ کے اوپر جب یہ مورخین آئے ابو حنیفہ دیناوری ابن واضح یاقوبی ابو جعفر محمد ابن یزید تبری تو ان لوگوں نے ان اخبار جو ہیں خبر کی جمع اخبار ہے ان کو یکجا کر کے ایک مسلسل کتاب میں وہ پیروتے گئے ان کے اصنات کے ساتھ دیکھیں حدیث کی طرح تاریخ میں بھی ہے ایک چیز ہے مطن کیا لکھا گیا ہے وہ مطن کس ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے ان نفلا ان نفلا ان نفلا ان نفلا ان نفلا تاریخ میں بھی ایسے ہی ہے تبری کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی کتاب ان تالس جلدوں میں ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ مطن کم ہے اور اصنات زیادہ ہیں دینوری اور یاقوبی نے اصنات زیادہ تر حضب کر کے یا ان کو مختصر کر کے دیا ہے بنیادی طور پر زیادہ اختلاف نہیں ہے ابو مخنف بھی جیسا کہ اب سر ہیملٹن گم نے کہا تھا کہ کوفی رجحان رکھتا تھا شیعی رجحان نہیں رکھتا تھا تو اس نے بھی اپنی ترطیب میں اپنی تذبین میں یزید کی حمایت کا ثبوت دیا ہے یہاں تک کہ اس نے بہت کوشش کی ہے کہ حضرت علی ازغر کے قاتل کے نام کو چھپائیں پہلے لکھا کہ بنی اسد کے ایک شخص نے قتل کیا درمیان میں لکھا کہ حانی حضر امی نے قتل کیا اور جب مختار کے سامنے لوگ گائے تو وہاں پر حرمولا ابن قاہل کے بارے میں کہا اس پر الزام تھا کہ اس نے بنو حرشم کے ایک فرد کو قتل کیا ہے تو بازت اور تو ابو مخنف جو ہے وہ بھی کوئی بہت ہمزرد نہیں لگتا حمید ابن مسلم سے روایت لی ہے کئی لوگوں سے موقع سے روایت لی ہے زہاق ابن عبداللہ مشرقی سے روایت لی ہے عبیداللہ ابن حر سے روایت لی ہے تو یہ لوگ تھے جو کہ کربلا میں تھے فوج یزید والے ہی بچے تھے زیادہ انہوں نے تاریخ لکھی ابن امار سے ہم کو جو فوج یزید نے لڑا تھا ابن امار سے ہم کو حسین ابن علی کے شجاعات کے بیانات ملتے ہیں کہ جب حسین حملہ کر رہے سے تو لوگ ایسے بھاگ رہے سے سے بھیڑیا کے آگے سے بھیڑ بھاگتی ہو تو ہم کو بہت ساری چیزیں یہاں بھی مخالفین کے قلم سے ملتی ہیں ٹھیک ہے نا اور ابو مخرف واحد نہیں ہے اور بھی وہاں پر تھے دیکھیں انہوں نے سیرت مابیہ لکھی تاریخ بنی امیہ لکھی خاص اب آن ابن عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخ اسلام لکھی تھی جسے خود عبد الملک ابن مروان نے پسند نہیں کیا اور اس کو رائش نہیں ہونے دیا اس لیے کہ اس میں انسار مدینہ کی تاریخ تھی اور یہ ڈاکٹر نگار سجازہی جو صدد تھی شبہ تاریخ اسلام کی حال تک اس رسالے پر انہوں نے لکھا ہے ابو مخرف کے علاوہ آوانہ ابن حکم علف این باو علف نون چھوٹی ہے آوانہ ابن حکم انہوں نے دو کتابیں لکھی سیرت مابیہ ابن ابی سپیان اور تاریخ بنی امیہ تو یہ بھی قدیم مورخ ہیں اور انہوں نے بنی امیہ کے نقصہ نظر سے وہی واقعات لکھیں ہیں تو ہمارے پاس جو ہے جو اپنی تاریخ آئی ہے وہ بیشتر ان لوگوں سے آئی ہے جو کہ یزید کی فوج میں شامل ہیں اب آپ یہ جانے کہ یہ ایک شہادت کا جو مسئلہ ہے تو شہادت کے دو معنی ہے ایک ہے گواہی ایک ہے جان دینا اور شہادت کو دونوں معنوں میں مہدانِ کربلا میں دیکھتے ہیں دیکھیں ایک نام تو آپ جانتے ہیں غور ابن یزید ریاہی کا یہ یزید کی فوج میں آئے تھے اور اس بار آگئے امام حسین کے پاس ساری آسائش تھے سارے چیز چھوڑ کر کے اس کے بعد عمر ابن خالد آئے جب وہ آئے تو ہر سمجھے کہ یہ حملہ کرنے آئے مگر وہ بھی حسین کی طرف سے لڑنے آگئے تھے یزید کی فوج کو چھوڑ دیا تھا یزید ابن زیادہ کندی ان کے بعد آئے لوگ آتے رہے ہیں امام حسین کی طرف لڑنے کے لئے جو زائر ہے کہ اگر رجھان رکھتے بھی تھے تو ابن زیاد نے پہرہ اتنا کڑا کر دیا تھا کہ لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے عبور کر نہیں پاتے تھے بہت سارے آگئے بہت سارے نہیں آسکے تو بہت سارے وہ لوگ جو میں بتا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی کے 32 سے یہ تھے جو تھے وہ میدانِ کربلا تک آئے تھے پوجے یزید میں اور پھر شامل ہو گئے پوجے حسین میں اور انگلیزی زبان کا بہت بہت موردخ ہے ایڈوارڈ گیمن جس کی کتاب ہے اس میں حضرت خور کا نام نہیں لیا ہے مگر ایک جملہ لکھا ہے جسے آپ کو تاریخِ کربلا کے پورے عباد روشن ہو جاتے ہیں ایک سردار مخالف فوج کو چھوڑ کر کے اس جانے با گیا تاکہ وہ یقینی موت میں ساجے دار بنے یعنی حیات کو چھوڑ کر موت کے طرف آیا رسک کو چھوڑ کر کے بھوک کے طرف سے آیا نہر کو چھوڑ کر کے پیاس کے طرف آیا کیوں آیا؟ حیات چھوڑ کر موت کے طرف کیوں آیا؟ یہ لوگ اس لیے آئے کہ وہ حسین کو برحق تسلیم کرتے تھے اپنی سب آسائش کو اپنی جان کو گوا کر کے انہوں نے حسین کی صداقت کی گواہی دی تو یہ جو گواہی تھی یہ چھپائی نہیں جا سکی اور انہی لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے جیسے اپنے سامان حس لیرہ کا غلام تھا چونکہ وزر خرید غلام تھا اس کو قتل نہیں کیا گیا موقع تھے ان کو ان کی فوج نے اٹھا لیا تھا ان کی قبیلے والے لے گئے تھے وہ بچے مگر بیشتر تو ہمارے پاس جو روایتیں ملی ہیں وہ ملی ہیں افراد فوج یزید سے ایک معرق کے لیے جو ایک قریدی شخصیت ہے جو تاریخ ہی نہیں تاریخ نگاری کو پڑھنا چاہ رہا ہے مآخص کو پڑھنا چاہ رہا ہے وہ ہے شبس ابن ربیعی یہ شروع سے فوج یزید میں رہا اور جب مقصار نے قبضہ کیا کوفے پر تو یہ حمید ابن مسلم کے ساتھ فرار ہو گیا اس نے روایات چھوڑی ہیں لیکن میدان کربلا پر بیٹھ کر کے اس نے بہت ساری باتیں ایسی کی جس مثلاً جبکہ مسلم میں ابن اوسجا کو شہید کیا گیا تو فوج یزید خوش ہو رہی ہے یہ شبس ابن ربیعی نے کہا تم ایسے شخص کہ مرنے پر خوش ہو رہے ہو جب ہم لوگ مہم پتھے سینٹرل ایشیا کے اس مرکستان کی مہم پتھے تو ہم فوج سے آگے نکل کر کے مسلم ابن اوسجا نے حملہ کیا تھا اور مخالف فوج کے کئی سواروں کو ہمارے فوج پہنچنے سے قتل کر دیا تھا یہ ایسا مجاہد ہے ایسے مجاہد کے قتل ہونے پر تم لوگ خوشی مانا رہے ہو جب یزید نے یا جب شمیر نے نام شمیر تھا خوالی نام تھا جب شمیر نے خیمہ حسین کو جلانی کی کورش کی تو شبس ابن ربی اس نے غیرت دلائی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو یہ شیعر عرب کے بھی خلاف ہے اسلام تو چھوڑو تو باز آیا تو بہت سی لوگ جو ہے حسین کے حق کو پیچھان تو رہے تھے ان کے لئے جان دینے پر آمادہ نہیں تھے ان کے بیانات تاریخ میں آگئے ہیں ان لوگوں کے ذریعے اب جب حکم نامہ ابن زیاد نے عمر ابن سعید کو دیا تھا قتل حسین کا تو جب بہت رد و قد ہوئی تو یزید یزید نے جب کہا کہ میں نے نہیں ابن زیاد نے قتل کیا ہے تو ابن زیاد نے عمر ابن سعید سے کہا کہ میں نے جو تمہیں کاغذ دیا تھا بھیجا تھا کہ تم قتل حسین کرو یہ جو میں نے حکم دیا تھا وہ حکم نامہ مجھے واپس کر دو عمر ابن سعید نے کہا کہ میں نے وہ حکم نامہ گم کر دیا ہے ابن زیاد نے کہا نہیں تم نے گم نہیں کیا ہے یہ تم نے لکھا ہے مدینہ کی بوڑی عورتوں کو دکھانے کے لئے کہ جب وہ تم پر قتل حسین کے لئے لان تان کریں اس وقت تم دیکھا کر کے غلو خلاصی حاصل کرو اور یہ ایک عمل آیا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے اور یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعید سے وہ رکا مانگا تھا یہ آوانہ ابن حکم کی روایت ہے سمجھ رہے ہیں تو کئی جگہ سے ہمارے پاس یہ ملے ہیں اب بات کے مقتل نگار ہوں مرسیہ نگار ہوں تو ظاہر ہے تھوڑا سا ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ واقعات میں کچھ سپر نیچرل ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں ہر مذہبی تاریخ کا ایک ایک معمول ہے اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے مجھے شب عاشورہ بلائے گیا اے آروائی ڈیجیٹل میں جنیز اقبال صاحب کوئی پروگرام کرتے تھے میں پروگرام دیکھتا ہی نہیں تھا انیخ احمد صاحب میرے دوست تھے اس زمانے میں اے آروائی میں تھے تو میں پہلے نہیں جانا چاہتا تھا مگر میں سمجھا کہ شب عاشورہ کوئی شخص جو عالم ہے وہ ممبر چھوڑ کر کے ان کے پروگرام میں نہیں جائے گا تو میں نے حامی بھڑ لی یہ شرط پر کہ مجھے وہاں وضو اور نماز جو ہے کیونکہ دیکھیں فرض نمازوں کا وقت معین ہے آپ جو عامال بعد میں کرتے ہیں وہ آپ رال بھر کر سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں پہلے عاشورہ کی نماز پڑھ کر کے پروگرام میں بیٹھوں گا لائیو جانا تھا پروگرام جب تیسری بریک کے بعد جا رہا تھا جنیائی صاحب نے کہا کہ تین شرطوں والی روایت کے بارے میں کون بولے گا میں نے کہا میں بولوں گا تو وہ تین شرطیں کیا بیان کی جاتی ہیں کہ تین شرطیں حسین نے یہ رکھی تھی کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں سے واپس جانے دوں دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ وہاں میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں اور تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے سرحد اسلام پر لے جاؤ وہاں میں اور عام سپاہیوں کے طرح سرحق کی حفاظت کروں گا اچھا اگر کوئی چیز یہاں پر نہیں سمجھ میں آنے والی ہے جو دوسرے واقعات سے میل نہیں کھاتی ہے وہ یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ بھئی یزید کے پاس تو لے جاؤ اگر یزید کے پاس ان کو جانا ہی تھا تو وہ مدینہ میں بیعت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم تاریخی واقعات کو چیک کرتے ہیں درائیت سے اور روایت سے درائیت یہ ہے کہ جب یہ شرطیں گئیں پہلے ابن زیاد نے انہیں قبول کر لیا تینوں کو تو شامر کھڑا ہوا دربار میں اور کہنے لگا امیر اگر حسین جہاں سے بیعت کیے بغیر نکل گئے تو ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور تیری طاقت میں کمی آئے گی پھر شامر کو بھیجا کہ یہ شرائط نامنظور ہے جب شامر یہ لیا عمر ابن سعید نے کہا بھائے ہو تجھ پہ مجھے شبہ ہے تو نے ہی عبید اللہ ابن زیاد سے سفارش کر کے حسین کی شرائط کو رد کروایا ہے حسین کبھی تسلیم نہیں کریں گے کبھی تسلیم نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کے اندر ایک انکار کرنے والا دل ہے اب ایک شخص جو کہہ چکا ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ اس کے دل کو انکار کرنے والا دل تو نہیں کہا جا سکتا اور دیکھیں ابو مخنف سے تبری نے ایک روایت لی اور ایک روایت جو ہے ابن اسیر میں لکھئے ہیں ایک حرف خالی عزر یہ ہے تبری کے ابو مخنف میں لکھا ہے قلبہ الابی علف بے چھوٹی ہے ابی انکار کرنے والا دل اور ابن افیر میں لکھا ہے قلبہ الابی علف بے یہ چھوٹی ہے یعنی اب ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے مطلب یہ کہ جیسے باپ نے انکار کیا تھا حسین نے انکار کیا تو یہ تو ایک چیز یہ روایت آئی ہے مجالد ابن سعید اور اس کے بارے میں میں نے خود نیزانِ اصدال زہبی میں دیکھا کہ واضح ہے ناقبلِ اصدبار ہے اس کے بعد کا جو راوی ہے شگب ہے جس کا کہیں بھی کتبِ رجال میں تذکرہ نہیں ہے تو میں نے تو یہ معاملہ صاف تو کر دیا مگم میں نے کہا کہ جب یہ اس سطح پر یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے تو میں نہیں لکھنا چاہتا تھا انگریزی میں لکھنے کے تقاضے بہت ہوتے ہیں تب میں نے کہا نہیں یہ بلڈ حسین میں لکھ دوں اور ان تین شرطوں کی روایت کو بھی میں نے بہت وضاحت سے مآخذ نام کے جو اس کے اندر میں نے اس پر بحث کی ہے جب میں آیا گیارہ محورم کو پھر میری بات ہوئی ان لوگوں سے میں نے کہا کہ بھائی دیکھئے میں نے آپ کی بات کا جواب تو دے ریا ہے مگر آپ کا سوال ایسا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی مجھے گیارہ ربی لبل کو طلب کرے اور پھر کہے کہ کازمی صاحب آپ سیٹینک ورسس کی اوپر کچھ روشنی ڈالیں ظاہر ہے دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں کہ حسین نے کہی تھی وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپس میں دونوں سے کوئی اور سننے والا نہیں تھا جب زہر کے بعد کا موقع ہے جب حسین تقریباً تنہا ہے زہر ابن قین ہے ساتھ تقریباً تنہا ہے تو قیس ابن عشس نے پوچھا آپ اپنے چچا کے بیٹے کی بات کو کیوں نہیں مان لیتے اس میں آپ کے لئے کراہت کی کوئی بات نہیں ہوگی تو حسین نے جواب دیا کہ تُو اپنے بھائی کا بھائی ہے یعنی جس نے مسلم ابن عقیل سے کہا تھا میں کسی ظلیل آدمی کی طرح ذلت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا یہ پوری فوج کے سامنے حسین کہہ رہے ہیں مجالد ابن سعید کی روایت کا رد دیا ہے اخبہ ابن سمعان نے کہ میں حسین کے ساتھ تھا مدینے سے مکہ مکہ سے کربلا تک میں نے ان کی ارمام باتیں سنی ہیں اور ایسی حسین نے کوئی بات نہیں کی ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں یا مجھے واپس جانے دو یا مجھے اللہ کی اس وسیع زمین میں کہیں نکل جانے دو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجید یزید ابن معاویہ کے پاس لے جاؤ یا مجھے کسی سرحدی چوکی پر لے جاؤ تو روایت تو روایت سے کرتی ہے اور دوسری روایت ہے جس میں مدین کربلا میں اعلان کر رہے ہیں حسین کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا لیکن جب یہ قافلہ شہیدوں کا آیا ہے اسیروں کا آیا ہے تو یزید نے ایک جملہ کہا اگر عبیداللہ ابن زیاد تمہارا رشتے دار ہوتا تو وہ تمہیں اس برے حال احوال میں ہمارے پاس نہ بھیجتا تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ چچا کے بیٹے سے مراج یزید ہی ہے عبیداللہ ابن زیاد نہیں ہے تو یہ جیسے ہی بھئی آپ اہدنامہ قدیم کی تاریخ پڑھتے ہیں احمد نامہ جدید کی تاریخ پڑھتے ہیں دوسری اب آپ پڑھتے ہیں تاریخ کربلا کے تو اس میں مقصد قسم کے روایات نہیں ملتی ہیں مگر اسلامی تاریخ نے آپ کو وہ تنقیدی سامان بھی دیا ہے کہ آپ صحیح اور غلط ایک سقا اور ایک ناقابل اعزبار روایات میں کر سکیں مجھے کہا کہ نہیں اس کو ویسٹرن اکیڈیمیا میں لے جانا ہے اس لیے کہ ویسٹرن اکیڈیمیا اس کتاب کا اس صورت میں استقبال کرتی اگر یہ کتاب یزید پر لکھی گئی ہوتی ہے تو یہ حسین ان کے لیے ناپسند دی رہا ہے اور جو نیا ایڈیشن اس کا آ رہا ہے پیس پبلکیشن سے لاہور سے اس کے مظر میں نے ایک اور چیپٹر آیا کیا ہے کرٹیکل سوس ابھی تک تو میں قدیمی معاقص تک رہا اب جو مغربی مورقین نے بیسویں صدی اور اکیسویں صدی میں اس واقعے پر لکھا ہے جمالاً یا تفصیداً ان کا جائزہ لیا ہے لیکھیں میں نے وہاں پر بھی پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ مجالل ابن سید کو زہبی نے اور دوسرے جو علماء رضال ہیں انہوں نے محتبر قرار نہیں دیا ہے دوسرا راوی یعنی ابو مخنف نے براہ راست تو مجالل ابن سعید سے نہیں سنا تھا سقب سے سنا تھا اور سقب کا نامنشان کسی کتاب الرجال میں نہیں ہے تو یہ روایت اسلامی اصولِ اصنات کے اعتبار سے قابل اتنا نہیں تھی لیکن چونکہ بہت سے لوگ ہامیانی یزید ہیں وہ بھی جو کلمہ گو ہیں وہ بھی جو کلمہ گو نہیں ہیں اور وہ ریسرچ کے نام پر بہت ساری بات کرتے ہیں تو میں نے ضرورت سمجھی چونکہ دیکھیں معرق ہمیشہ صداقت کی تلاش میں ہوتا ہے معرق ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں ہوتا ہے معرق کی عادث ہے کہ لیجنڈ کو محجر الاقبول واقعات کو خلقِ آزاد کے واقعات کو مبارقہ آرائی کی واقعات کے تہہ میں اتر کر کے وہ کوشش کریں کہ قدیم ترین چیزیں کیا لکھتی ہیں دیکھیں ایک صاحب ہے ایمٹی ٹوم انہوں نے لکھا روپرٹ نے اور اس نے کہا دیکھیں لیجنڈ آپ کو پیشتری سورہ سے روپرٹ پر نہ ہونے کہ یہ نہیں ملے گا کہ قدیمی محقص میں آپ کو لیجنڈری واقعات ملیں گے اور بعد کے واقعات میں آپ کو ایک سازہ سی محکم سی تاریخ ملے گی ہمیشہ شروع میں ایک سازہ تاریخ ہوتی ہے اور چونکہ کسی کے ماننے والے یا اس کے مخالفین بھی اس کے اندر کچھ اضافہ حضب اضافہ کرتے جاتے ہیں اچھی اور جھوٹی روایات کو ملاتی جاتے ہیں کوئی زیبے داستان کرتے رہتے ہیں تو لیجنڈ شروع کے واقعات میں نہیں ملتا ہے مگر یہاں تاجد کی بات یہ ہے کہ واقعی کربلا کے بارے میں جو لیجنڈ ہے وہ حسین ابن عبد الرحمن مولا معاویہ ابن سفیان کے طرف سے آیا ہے کہ جب شہادت حسین ہوئی تو آسمان لال ہو گیا آسمان گہرا ہو گیا زمین سے خون ابلنے لگا یہ آپ کو تاجب ہو گا کہ عموی مورخ کی روایت ہے یہ خیمہ حسین کے مورخ کی روایت نہیں ہے تو ایک مورخ کے لیے اس کے اندر واقعاً بڑا کام تھا اور میں نے دو محرموں میں کیا ہے چونکہ اب یہ کتاب جو ہے یہ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ محرم سے قبل شائع ہو جائے گی کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر نیزے پر نہیں گیا تھا حسین ابن تمیم نے جو پہلے قاتشیہ پر پہلا دیا تھا حسین ابن تمیم نے اپنے گھوڑے کی گھرٹن میں باندھا تھا اور قاسم ابن حبیب نے بعد میں جو سر مانگا تھا اس نے دینے سے انکار کر دیا آخر کو پیچھا کرتے کرتے باج بیرا میں قاسم ابن حبیب نے حسین ابن تمیم کو سلطہ پا کر کے اس کو قتل کر دیا باپ کا سل لے لیا باپ میں جا کے کربلا میں دفن ہوا ہے اگر آپ کربلا جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بڑا سہن ہے تو جیسے آپ سامنے کھڑے ہوں گے ذری کے تو باہت پر گنجے شہیدانک ہے لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر اس گنجے شہیدان میں نہیں ہے دائیں جانب جو دالان ہیں وہاں ان کی قبر مطار بنی گئے ہیں تو اب ایسی روایات آ جاتی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ صرف اسلام کی تاریخ میں آتی ہیں فرانس کی تاریخ میں ایسی روایات آ جاتی ہیں برطانیہ کی تاریخ میں ایسی روایات آ جاتی ہیں ہندوستان کی تاریخ میں ایسی روایات آتی ہیں تو تاریخ نگاری کا ایک عمل ہے جو چلتا رہتا ہے اور متوازی عمل ہے ہر قسم کی تاریخ میں ایس طرح کے عمل ہوتے ہیں آج کر رمائن کے پر ردو قد ہو رہی ہے یہ آرڈری ٹرشٹے جو ہے وہ قدیم سنسکرت جو دستاوی ذات ہے رمائن کے اس کو نکال کر کے دوسری باتیں کر رہے ہیں جیسے لوگ وینڈی ہونگر نے بہت ساری باتیں کی ہیں ہندو مذہب کے اعتقا کے بارے میں تو ایسی تحریک تو ہوئے گی تو وہ تحقیق کریں وہ آزاد ہیں ہم تحقیق کریں ہم آزاد ہیں ہم نے پیش کر دیا ہے جو اصل معاخص پر مبنی ہوگا اسی کو صحیح سمجھا جائے گا جو صحیح معاخص پر مبنی ہوگا وہ صحیح سمجھا جائے گا اور ہم کو اعتبار ہے